اسلام علیکم صدقے یا رسول اللہ ایسٹے میں موجود ہوں ایک چمکتا ہوا ستارہ کبوتر پروری کا ایک بے تاج بادشاہ جنہاں کے صرف لہور میں بلکہ لہور سے باہر بھی اپنا نام بنوایا ہے اور کسی بھی تعلق کے متاج نہیں ہے بڑے اچھے اور میمان نواز انسان ہے خلیفہ نبیت صاحب ان کا نام ہے کبوتر پروری کے سامنے کے شہد ہی ہیں وہ پہلے دنوں بھی ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا تو ان کا کوئی اپنا کوئی تھا بیان کے جی میں صدیاتی ہوئی ہے ان کے ساتھ مثلا کہ جن کے سامن کی بازیہ لگی ہوئی تھی تو لہذا ان کو انصاف نہیں ملا تھا تو لہذا ایک کچھ بیان پیچھے دنوں میں چلا تھا اس حوالے سے خلیفہ صاحب نے دوبارہ مجھے یہاں پہ بلایا ہے تو آج اسی حوالے سے آج بات چیت ہوگی کہ کچھ میٹو صاحب میٹو صاحب نے بیان دی ہے لالی مجھے صاحب نے جن صاحب بیان دیا اس کے بعدے میں کوئی بات چیت ہوگی تو لہذا چلتے ہیں اپنا خلیفہ صاحب کی طرف اور ان سے بات چیت کرتے ہیں اور ان کی سبانی سنتے ہیں جی اسلام علیکم خلیفہ صاحب جی بات چیتے ہیں سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکر سب دوستوں کو سلام جو سن رہے ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو بہت سے سلام اگر کوئی بری بات لگی ہو تو ان کی محضرت ٹھیک اچھا خلیفہ صاحب پچھلے دنوں میں میں نے خیال سے ایک دو دن ہی ہوئی ہیں مجھے داری صاحب نے بیان دیا تھا میں نے دو دن دن پہلے دیکھی ہے تو اس کے حوالے سے آپ نے آج میں نے خیال سے کوئی موقف رکھا ہوئے تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے آپ جی مٹھو لالی صاحب ایک بڑے اچھے دوست ہیں اچھے بھائی بھی ہیں اور اچھے انسان بھی ہیں بلکل میں نے ان کی دکھ بڑی اور جذباتی لاستان سنی صحیح جو کہ مجھے بڑی حسی آ رہی تھی ان کے جو بیان آتھے تراب کے خلاف تراب کے خلاف آ رہے تھے تراب کے خلاف زیادہ انہوں نے دیے ہمیں حسرہ تھا کہ ان کی کسی کی بات اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کر دے بھائی کسی بات پہ ان کو یقین نہیں آئے گا ان کے بڑوں کو یہ جو اتنے بھائی کر دے جو جی جی آپ بولے ان کو جو اتنے دعوے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی گروہ پاپ میں شامل نہیں ہوگا تو میرے اس بات پہ بھی بڑی حصی آئی کہ آپ کیا آپ نے آپ کو سمجھتے کہ آپ کی بات بڑے آپ کی مان جائیں گے جی جی تو بس میں بڑا خاصہ ہے مٹھو لالی کے جتنے بھی ہیں اس کے بعد میں نے مجھے میرے دوست میرے محسنوں نے مجھے وائس میسیج اس دن کی بازی کے کپوں کے بازیوں کے حوالے سے جو بازیوں کا پر جو ہوگئے تھے کیونکہ مٹھو لالی نے قانونی ایک جنگ لادا تھا جی جی تو میرے پاس وائس میسیج آئے بہت سارے دوستوں نے بیٹھے میرے محسنوں نے بیٹھے بلکل کہ یہ سنیں لاجہ کاکا جس میں زفر مبا صاحب جلاب حیدر صاحب حامد جو پپلوں کے کپ کراتے ہیں بلکل ان کے سب کے وائس میسیج ایک دوسرے کو اپنیاں طرف سے صفائیاں دے رہے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں کیا یہ ادھر سے ہو گیا میں بڑا حسرہ تھا صحیح کہ کل جس کے لیے میں پیٹ رہا تھا کنون کے لیے بلکل اور آج اسی کنون کی خاطر اللہ دیکھے بڑا بینی آ رہی یہ کیسے لڑے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو صفائیاں دے رہے تھے کہ یہ دیکھیں جی اس میں مارا قصور نہیں ہے یہ ایسے ہوا ایسے ہوا سب میرے پاس وائس میسیج جائیں ٹھیک ہو گیا کہ میں دے رہا تھا کہ یار دیکھیں یہ کیسے کرتے ہیں جب میں کہہ رہا تھا اور مجھے سب اس وقت سب لوگوں نے مجھے بھرا بنا رہی ہے بلکل کہ یہ بھاگ رہا ہے یہ بھاگ رہا ہے بلکل اور بعضیوں سے جان چھڑا رہا ہے ایسے ہی ہے میں نے تو برداشت کر لیا تھی تو اس وقت میں نے کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک صورت میں یہ تکھا دیا جب میں نے کہا کپوں میں پیسے کھائے جاتے ہیں اس وقت بھی لوگوں نے کچھ نہیں کہا اور وہی لوگ کہہ رہے جی کپوں میں ایسے ہوگا ہم یہ تحریر کریں گے ان کپوں میں شامل نہ ہو جو کپوں میں پیسے کھاتے ہیں بلکل میں پڑھا کہ جو دیکھے اللہ بے نیاز ہے میں نے تو ایک بات اس وقت قدم رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آگے میری صورت میں کئی اور لوگ اٹھیں گے بلکل مجھے بہت اللہ کے گھر میں میرے تھے ایسے ہی ہے نہیں جو آپ نے پچھلے دنوں میں بیان دیئے تھے کہ اس طرح ہوگا وہ آج ہو رہا ہے ہو رہا ہے جی مجھے بہت امید ہے کپوں کا بھی کافی سسلہ سیدھا ہو جائے گا اور جو میٹھو لاندھی نے تو اس نے نا میں سمجھتا کہ اس نے یہ قدم نہیں رکھا اس نے صرف اپنی ذاتیہ تک دیکھیں نا اس نے اپنی بازیوں کا نقصان رکھا ہے اس میں ایک دو بندوں کو میں آگے جا کے بیان دیتا ہوں ان کو میں اسلام سلوٹ کروں گا ان کو میں اپنی شیئر کروں گا انہوں نے یہ قدم بہت اچھا رکھا بلکل جس میں زفر مبا صاحب ہیں وہ واحد انسان ہے جس نے سچی باتیں کی اس کو میرا سلوٹ ہے ایک آدمی اور ایسا ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پنجاب کے کافر دل کو ٹھیک ہو جائیں گے قانون بھی ٹھیک ہو جائیں گے مجھے اللہ کے گھر میں اتنی مید ہے کہ زفر مبا جیسے لو اگر اس میں ایسے انٹر رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پتہ ایک دور مل گئے زفر مبا جیسے لو تو یہ قانون بھی بنیں گے اور یہ پیسے کھانے والے بھی دور ہو جائیں گے صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا دوسری طرف سے مجھے ایک اور آیا بائس میسج میر مختیار صاحب کا ٹھیک ہو گیا میں سوچ رہا تھا میر مختیار صاحب کا جب میں نے بائس میسج پڑا سنا تو میں نے دیکھا کہ اپنے آنکھ اتنا بڑا گروپ کہنے والا دو سو آدمیوں کہا کہ یہ ہمارا دو سو شغیرت ہمارا ایسا ہے بات اس کو پتے نہیں کہ کیسے کرنی ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے کس حالت میں کی سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی یہ جو تراب کا اس میں کیا قصور ہے اس میں سب کا قصور ہے تو پھر انہوں نے کہا جی یہ جو کپوں میں پیسے کھاتے ہیں وہ مینٹے کرتے ہیں رہا ساری جاگتے آپ کے لئے ایسا کرتے ہیں میرے بھائی میں آپ کو بتا دوں کچھ میر بانی ہیں آپ دیکھ کے بادکہ لیا کرے میر مختیار صاحب جو کپوں کی انٹری لوگ آرگی نیزروں کو دیتے ہیں اس میں کیا بھرو سارا سارا لوگ مینٹ نہیں کرتے بلکل انہوں نے بندے نہیں رکھے دانہ نہیں ڈالتے کپوں کو اپنی مینٹ نہیں کرتے بماریوں کو سمالتے آپ یہاں تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں جو میرا خیال حامد ہے اس کے ساتھ تو مجھے لگ رہا ہے آپ کا ہے وہ اجینٹ ہے صحیح وہ تو ہے اجینٹ ہے بنو کا بھی لاکہ اس نے بیچ میں انٹر کر دیا ہوگا صحیح بنو کا بھی انٹر اس نے بیچ میں لاکہ کر دیا ٹھیک امیر مقتیار صاحب دوسری طرف آپ نے باو ناصر صاحب کی تریب کی جی کہ جی وہ بڑے کپ اچھے کراتے ہیں دس بارہ لاکھ رپیہ لگا دیتے ہیں تو ہر سال لگا دیتے تو میں بھی اس بات کی کروں گا کہ یہ بھے ہم ہمارا گروپ بھی بھول میں رہا کہ باو ناصر کی کو بات مانتا نہیں اب مان نہیں رہا تو میں بھی اس بھول میں رہا ہوں جی کہ اگر ہم ہمارا گروپ کو دس بارہ لاکھ رپیہ لگا کے آن کی نظروں کو تو اپنی بات منواتا تو شاید ہم پانچ سال ہم بھی اپنی باتیں اپنے قانونوں پر منواتے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ باو ناصر کی بات نہیں مانن گئی اس کا مطلب جو آدمی پیسے دے گا اس کی بات مانی جائے گی بلکل جی تو دوسری ہمارے دوست میں ابھی کچھ کہوں گا نہیں ابھی میں ان کی موٹھی کھلنے کا انتظار کروں گا صرف میں لالا ماجد کے لیے یہی کہوں گا کہ لالا ماجد صاحب ایک تو حرام اور حلال میں فرق جانے ٹھیک ہو گیا آپ کو حرام اور حلال کا نہیں پتا شاید آپ میرے بھائیں ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں جیسے بھی ہیں جیسے آپ شکل سے لگ رہے آپ کو لگ ماجد کے اگلی صاف میں کھڑا ہوں ہمارے جواریوں میں کہاں فسے ہوئے ہیں صحیح ہم تو جواری لوگ ہمارے میں کیوں فسے ہوئے ہیں تو جو اپنے بچوں کو کھڑا رہے ہیں جواریوں کے پیسے کھڑوا رہے ہیں ہم تو بس میں یہی کہوں گا دوسرا میں میر مختیار صاحب کے لیے جو ہماری بازنیاں اڑی ہیں چیتر کی یا جو بھی یہ میں ان کے لیے تیار ہوں میڈیا پہ آنے کے لیے لائی پہ آنے کے لیے کہ وہ آئیں اور ڈائی پہ ہم ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے وہ پپلان سے کھدر سے استاد لے آئیں سوائے گجرا والے کے استاد کیونکہ وہ ہمارے محسن میں ان کے مطلق نہیں کہنا چاہتا گجرا والے کے لاب جو مرضی استاد لے آئیں تو میں آپ کے ساتھ لائی میں آنے لئے تیار ہوں ہم نے جو باد کرنی اصولی کرنی میری نظر میں کنون کے مطابق کہہ رہا ہوں اگر آپ اصولی آئیں دو مہینے میں شاید میرے پاس ٹائم ناؤ میرے بنی ہیں مجھے دو مہینے دے دیں دو مہینے اصول کے بعد ہوگا میٹھا موسم ہوگا میٹی باتیں کریں صحیح ہوگیا لائے پہ آکے ایک دوسرے کو ثابت کرنا ہم اصول کیونکہ یہ جانگ ہماری ساری اصول کی یہ صحیح ہوگیا تو اصول سے ہم بات کریں گے یا آپ پہ بین لگا دیں یا ہم آپ پہ لگا دیں ٹھیک ہوگیا ہمارے گروپ پہ بین لگا جو توری نے فیصل آہ جب بیٹھے گئی تو آپ کہہ رہے کہ مانکوزانی بات جو ہوگی جس کے اکمے ہوگی وہ سمجھ جیت گیا جو دیا گیا اس کے وہ بین لگ ٹھیک ہوگیا صحیح تو اصول کی بازیاں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسا راگے تیہ کر لیں نہیں بازیاں طریفہ نوید نے بھاگنا نہیں کبھی سیکھا یہ ان کی بھول ہے یہ دریا کے کنارے چار طرف چھوٹا سا گاؤں ہیں یہ پوچھے سمجھ دیکھے کہ میں بھاگ گیا ہوں یہ ان کی بھول ہے ہر شرط مانی جائے گی سب سے پہلے پیسے بھی جمع ہوں گے ہر چیز ہوگی لیکن عصو میں جو ہمارے استاج صاحبان فیصلہ کریں گے اس کے مطابق ہم چلیں گے پہلے وہ فیصلہ کر لے چیتر کا اس کے بعد میں بھاگا نہیں اور نہ ان کو بھاگنے دوں گا انشاءاللہ یہ مت سمجھیں کہ یہ ایسے ایسے میری سوڑوں پہ جنگ تھی جو آج آپ پڑھی یہ میں دوسری مٹھو لالی کو انٹرویو میں سپیشل کہا ہے یار حیمت کی یا کرو اس کہ یہ تو نہیں مطلب کہ تم ہارے تو ایسے ایسے کرو مٹھو لالی نے کوئی نہیں کیا اگر کوئی حق پہ لڑا ہے نا تو وہ زفر مبعہ سلوٹ ماروں گا آخری ٹیم اور میرا سارے دوستوں کو سلام اور جو میرے خلاف بیان دیں گے مجھے منہور ہے لیکن مرمت کیار صاحب میں آپ کو دعویٰ دیتا ہوں لائی پہ آ کے سارے دوست دیکھیں گے کون جھوٹا ہے کون سچا ہے اصولوں پہ بات ہماری اصولوں کے جو ہماری رفت پڑا ہے وہ اصولوں پہ بات ہو بلکل بلکل اس کے لئے اربانی آپ کی بہت شکر اچھا آپ کے دیکھنے چانے والے لوگ کافی آپ کو اپریشیٹ بھی کہا دیں اور آپ کو سلام بھی کہہ دیں کافی بندوں کا جو انصر ہی میں آپ کو سلام نہیں دے سکا اور یہ ابھی عیوب بھائی آئی ہیں جنہوں نے آپ کو سلام کہہ اور کافی بھائی بھی ہیں بیچ میں جنہوں نے آپ سلام کہہ اور آپ کو بلا پیار دیا تو ان کو سلام کچھوا دے جنہوں سلام دوستو آپ کی بہت مہربانی دوستو یہ مار سمجھنا ایک شیخ آمیر گولڈن بھی ہیں وہ بھی آپ اسلام کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ میرے بڑے پیار دیکھیں خلیفہ نوید بھاگے گا نہیں پپڑو والوں سے پہلے بات کریں کہ یہ بھی بازی گزر گیا پیچھ تسو یہ نا میں چاہتا ہوں کہ اسو میں میرے پاس آئیں اصولوں پہ بات ہو اگر ہمارے استاذ صاحب فیصلہ کریں گے مجھے وہ ملدور ہو گیا گجرہ والے اس میں استاذ نہ ہو کوئی گجرہ والے کا استاذ نہ ہو صحیح کہ وہ اپنے ساتھ جو استاذ لے گجرہ والا سٹی سے کوئی استاذ نہ ہو ٹھیک ہو گیا میں چاہے سیار کور سے نو لہور سے فیصل آب ہی جدر سے مرضی سوائے گجرہ والے سوائے گجرہ ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ استاذ جو کہنا جائے نہیں میرا بات کوئی بات نہیں کہنا چاہتا کور گئی ہیں بلکل جو میں نے پہلی بات تک کافی بات تک کھل گئی ہیں پر آگے مزید جا گئے مسلم کیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میرا جو میں نے پچھلے انٹرویو میں بیان دیا تھا وہ آستہ آستہ سابر ہوتا دکھائی دی ٹھیک ہے انشاءاللہ روح ہو گا صحیح ٹھیک ہے یہ کپو والے پار ٹائم کام ڈھونڈیں گے اچھا ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا اچھا لہور میں جو کپو ہوتے ہیں ان کے باتے میں کہ آپ کہ کر لہور میرے بھائیں ہیں میری بات سنیں گے آپ نے بڑا مشکل سوال کر گے نہیں میں لہور میں اپنی ایک بیات کروں گا لہور میں میں جتنے بھی کپ دیکھے میں ان کا مسئل سمجھ لے پوسٹر بھی ان کی قویش بھی معیل کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ وہ کسٹان کے کپ ہوتی تو آپ پوچھے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں کہ کپ کسٹان کے لہور میں ہمارے جو تراہ صاحب وہ تو شامل ہیں ہیں تو دوسروں کے مطالق میں کچھ نہیں کہا سکتے باقی کے بارے میں کچھ نہیں کہا سکتے لہور والے دوسرے سب میرے نامات اور جہاں تک لگتا کہ ان کا کٹ ہو گا دیکھیں اس میں چیئرمن شروع سے یہی کہتے آرہے تھے کہ جتنی انٹریاں ہو اتنے نامات بلکل ایسے یہ چیئرمن شروع سے لیکن دوسرے دوستوں نے بھی ملات وہ جو لاکھلا کپ کھو بلکل بہت آخر جو یہ گروپ ہے بلکل انہوں نے اپنے پاس سے بڑا کچھ کی گا پچھ دفعہ جب لاکھلا کپ پلا تھا تو اس میں بھی انہوں نے جہاں میں سی پیسے ڈال کے اس کا دوسرے جی شریف صاحب اور ملات تارہ والوں انہوں نے بڑا بڑے انتظام آر کی جی پپلا والے بتائیں نا کیا کرتا ہم کیا کام ہے اس کا کیا اس نے کہیں پرورم چھوٹے سے بھی کھانے کا کہی آدمیوں کو بلا کے نام دی ہیں کہیں یہ بس اللہ تعالی ان کا حفظ ہے اور اللہ پا خیار کرے اور میں یہی دعا کروں گا جی مکتیار صاحب کے لیے دی کہ محصوم تیار ہوں اچھو کے انڈ میں آجیں ٹھیک ہے لہور میں آئیں ٹھیک ہے کیونکہ ہام آیا حامد نے کھانے کا مطلق کوئی ایسی بات کر دی مجھے نہیں کہنی چاہیے یہ بات تو آپ لہور میں آئیں میرے ہمارے مہمان اور آپ مہمان لوگ ہیں بلکل ہم آپ کی عزت کرتے ہم بقا بقا آب میری سوڑوں پہ چلے جی اللہ پا زفر مبا کو میرا بڑا رکارہ میں نے اس کو ٹیلی فون نہیں کی یا میرا دابطہ نہیں سال سے اس کے ساتھ اگر یقین کرے زفر مبا جیسے ہوں گے نا تو قابو بھی سیدھے ہوں گے ہو رہی ہے یا صحیح ہو رہی ہے نہیں آپ کے سامنے کیا ٹھئی ہو مالے مجھ اب زائد بات ہے میں بیان دوں گا پھر میرے خلاف باتیں نشیر ہو جیں گی جتنے پنجاب کا قابو سب غلط ہوئے پنجاب لیول پر جتنے بھی غلط ہوئے میرا خیال ہے ان کا بانتا نہیں دیکھے دس لاکھ یا پانچ لاکھ دے کے آپ مرضی کا بتائیں سب سے پہلے تمہارے لوگ باغر ہیں جو جا کے قانون ادھر اس کے پاس بیٹھ کے بنا میرے بھائی آپ اللہ نے نام دی ہی بلکل آپ پیسو کے خاطر کھانے کے خاطر جاتے صحیح اپنے آپ بیٹھے کسی اور جگہ بیٹھے تر اتر بڑے آدمی ہیں ہم گئے ایک بازی لگانے تین آدمی گئے ہیں اس نے اتنی خدمت کی ادھر پیٹھ کنون بنا لیں اس کا مطلب آپ نے کہا جو آدمی دس لاکھ پانچ لاکھ دے میں کرو میرے پاس آئے اس کا مطلب میں کنون بنا لیا کنوا میرے پاس آئے بلکل صحیح اس پہ گور کیا کرے کون کیسا جا رہا کسی کبھو تربازی کے آق میں کیسا جا رہا بلکل ٹھیک ہو گیا میں ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں یقین کرے کہ جو آرگی نظروں کو لاکھ لاکھ دیتے ہیں تو وہ کہتے کہ ہمارا نام نہیں آنا چاہی ہمارا نام نہیں آنا چاہی نہیں آتا ایسے ایسے لوگ مدد کرتے آرگی نظروں کو کپو میں اور ان کا نام دیتے ہیں کئی نام بلکل بلکل کہتے ہیں نہیں بھائی مارا نام نہ آئے ایسے ایسے میر مکیاس صاحب کہہ بھائی سب لوگ تو اپنے حق پہ لگے ہوئے تھے بلکل کیسے مانتے کتنون کسی بہت شکریہ دعا یہی ہے میری کہ اللہ باگ کبوتر بازی میں جونسا کبوتر پروری میں بیتری لے کے آئے اور سب کھلاریوں کو جونسا وہ ایک گٹھا ہو کے بھائیوں کی طرح چلنے کی اصول مجھے میں ویسے میرے دیکھ کنون بنائیں گے انشاءاللہ بہتر ہی ہونے چاہیے کبوتر بازی میں بہتر لوگ اتنا پیسہ اتنا وقت ضائع کرتے ہیں جی جی برکل 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 بجائے بہت شکریہ سر جی آپ کا بہت آپ شکریہ آنے اچھا ایک بات بات بجھتا چاہوں گا یہ آپ ہمیشہ چہرے پر مسکراہ رکھتے اس کا کیا راز ہے آج کب رہی یہ آج میں آپ سچی بات بتاؤ میں دو تین دن سے کھا ہوتا میرا دل نے کہا رہا تھا میڈیا پر آنے کھنے کیسے یہ ہمارے اب ہو گئی ہے بات شاید پھر بھی نہ میری مانی جائے جی جی جو پیسے لگائے گا یا جو بڑا ہوگا پیسے ہوگی اس کے زیادہ مانی جائے گا میں پھر بھی مسکراہ کام میں دیئے مسکراہ آپ سے جب بھی ملتے چاہرے مسکراہ ہوتی آپ کو خوش رکھے آمین جی آمین اللہ ملتے ملتے بھی اللہ سب میرے دوست کبوتر بازوں کو خوش رکھے یہ ہماری بات سنیں کبوتر بازی کی جنگ کسی کی ذات پر ملتے کھائی جس کو میں کہ رہا ہوں نا کہ یہ مجد کی انگری صاف ہے وہ ملا کرے جا کے یہ کبوتر بازوں کے جوہوں کے پیسے بچے نہ پار لے یہ کبوتر باز تو سب جوہ رہے ہیں یہ دین نہیں ہو رہا ہے اس میں تو جوہ ہی ہے جو قرار رہے ہیں پیسے دے رہے ہیں جوہ ہی دے رہے ہیں کسی کو بیٹیو کے جیز کے کیوڑی دے رہے ہیں کسی کو کوئی ایسی بات ہوں نہیں کچھ بندے ہیں بیش میں کچھ اچھے جگہ پہ بیٹیو بیٹیو کسی کو بتاتے نہیں ایسی ہی میں کچھ ایسے بندوں کو جانتا بھی ہوں جو بازی کے جیتے پیسے آتے بھائی جی اب اگر میں سب سے پہلے نا باپ کی لمحی اسلام پہ مجھے اپنی زندگی پہ اتنا آتا ہے بڑا بڑا مہنگا کبوتر لاک اگر بہت بہت قیمتی لاک بہت میں کسی بیٹیو کی خید بند 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 بہت بڑی بات کی ایسے یہ دس لاک بارہ لاک دیتے کبوتر بازوں کو یہ گریب کو نہیں ملتا ایسے یہ بے شک آدمی اپنے مال خود لے کے جائے گا نہ میرے مال کسی میرے پاس ہو سکتا میرے سب جنتی آ اگر ہمارا پیسہ کسی ٹھیک جگہ جا کے لگے گا تو شاید اللہ تعالی ہمارے گناہ بھی معاف بلکل بلکل بہت شکریہ صاحب پھر آپ کو ایک بار پھر کہتا ہوں کہ بہت شکریہ کبوتر پروری کو اچھے پلیٹ فون پر لے کے آنا اور محبت بھائی جارے کے ساتھ چلنا یہ میں چاہتا ہوں کہ سب جون سے بھائی ہیں اچھے ٹھیک کے ساتھ چلیں اور سب ہم ایک غلط میسیج دیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ایک بات کو ختم کرنے کی بجائے اس کو برابہ چرابہ دیتے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور کبوتر پروری کو اچھا لیول پر لے کے جانا ہی سب سے بڑی بات ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ جتنے بھی بھائی ہیں ایک دوسرے کے دلوں میں جو بھی دنجش ہیں بھائی بیٹھے ہمیں اس کو بھول کے بھائی چارے کے ساتھ دیں اور اختلافات سارے ختم کریں اور اگر کوئی غلطی کوستاقی ہوگی ہو میری طرف سے یا استاجی کی طرف سے تو معذر چاہوں گا اور دعاوں میں